اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام امتیاز اکتر ہے بسیقلی میرا تعلق ٹیچنگ کے شعبے سے ہے ایڈوکیشن کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میرا زیادہ تر ٹائم جو ایڈوکیشن کے ساتھ ایکسپینڈ ہوتا ہے میں کامرس کا بسیقلی تیچر ہوں اکانٹنگ بری فیلڈ ہے میں اس لیے یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ میں ایز ای پار ٹائم میرے پاس کچھ وقت تھا تو میں نے بزنس اپنا ہلکا پر کا سٹارٹ کیا جو کہ میرے بچوں کو بھی ایڈوکیشن ہی دیتا ہوں بزنس کی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑا سا اپنا بزنس بھی کروں تو اس کے لیے مجھے کچھ پلی ایڈ فارم بھی ایک چاہیے تھا تو میں نے کافی لوگوں سے علی بابا کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ یہ پلی ایڈ فارم ایک اچھا پلی ایڈ فارم ہے لوگ اس میں بڑے سکسیسفول ہیں تو میرے ایک سٹورنٹس نے ہی مجھے انٹردوز کروایا تو وہ آر ایڈ پر کام کر رہا تھا تو میں پہلے تو نہیں ترتے ہو آرہا تھا کہ یار پیسے بہت زیادہ ہیں تو پتہ نہیں مجھے بزنس ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن وہ میرا سٹورنٹ ہی تھا اور بہت اچھا سٹورنٹ تھا تو اس نے مجھے انٹردوز کروایا کہ وہ آر ایڈ یہاں پر کام کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کام یہ بھی اطاع فرمائی تھی تو پھر میں نے بھی سٹیپس لیا تو مجھے یاد ہے کہ 2013 میں میں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور اس کی ممبرشپ لی تو اس وقت تک 35,000 اس کی جسٹ فی تھی پاکستانی روپیز کے حوالے سے تو میں نے سپینڈ کر دیئے تو اللہ کے فضل سے پہلا سال میرا اس کو سیکھنے میں ہی لگ گیا یعنی علی بابا کو سیکھنا بھی پڑتا ہے ان کی ویب سیٹ پر کام کیسے کرنا ہے تو اس کے باوجود میرا 35,000 پورا بھی ہو گیا تو پھر میں نے انیشیٹیو لیا اور سیکنڈ ڈیئر بھی میں نے دوبارہ رینیو کروا لیا اور اگین 35,000 پر ہی یہ رینیو ہو گیا تو سیکنڈ ڈیئر بھی میں نے تھوڑا سا ورک بھی اس میں کیا میں بسیکلی چونکہ اس پر ٹائم کم دیتا تھا تو جس طرح میں نے ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کام یہ بھی دے دی تو میں اس وقت صرف یہی کہوں گا کہ جو لوگ نے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں بزنس میں کیونکہ بزنس سے آلکل میں گروہ کر رہا ہے تو ان کو پلیئر فارم بھی چاہیے تو وہ ضرور یہاں پہ آئیں اور علی بابا پہ اپنی قسمت عظمائیں لیکن اس کے ساسے مند بھی کریں یہ نہیں کہ بس علی بابا کا اکاؤن لے لیا تو آپ کو کسمر آنا شروع ہو جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں یہ بیسیکلی میں نے جو ایکسپرینس اس میں لیا ہے وہ مقصد سی بات کر دیتا ہوں اس کو ایک آن لیند دکان سمجھئے جیسا ایک شاپ نہیں ہوتی آن لیند یہ انٹرنیشنل شاپ ہے آپ کی اور اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے جیسا ایک بزار بھی دکان ہوتی ہے ایک ساسا کتنی دکان نہیں ہوتی ہیں تو کسمر آتا ہے نا تو وہاں آپ ان کو اچھی سفیس دیں گے تب ہی وہ آپ سے سمان سی دے گا تو یہ ایک آن لیند دکان ہے یعنی آپ کو اس کو کھولنا ہوگا اس میں ورکنگ کرنی ہوگی اور جب آپ اس میں ورکنگ کریں گے زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے تو آپ کی رینکنگ اچھی ہوگی اور جب رینکنگ اچھی ہوتی ہے تو دیفنیلی آپ کو کسمرز ملیں گے اور آپ گروہ کریں گے میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت سیال کورٹ میں کوئی اتنی گائیڈنس دینے میں لوگ نہیں تھے تو مجھے چونکہ میرے ایک طالب میں ہنٹیٹو سکوایا تھا اور ہماری ڈریک ڈیلنگ چینہ کے ساتھ ہی ہوتی تھی یعنی جو بھی ہمارے کرنٹی مینجر تھے وہ بھی کوئی چینیزی تھے تو ہم ان سے ہی بات کرتے تھے تو اس میں مشکلات بھی پیش آتی تھیں کچھ لینگویج کی پرابلم کچھ اس کے بعد ان کی ٹائمینگ کی پرابلم تو ہم جو آنا اپنی کمیونکیشنز ان کو جو آنا میں کچھ گیپس رہتے تھے لیکن اب آپ کے لیے یہ ایک بہت خوش عبری بھی ہے اور فیسیلیٹیز بھی ہے کہ آپ سیال کورٹ میں ویب ایکسل والے جو آنا چیف اگزیکٹیو آفیسر رہے ہیں شباہ صاحب ہیں تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں نے ان کا وزرٹ بھی کیا آفیس تو اب میں چونکہ ان کے تھو ہی اپنی رنیول بھی کروا رہا ہوں تو یہ مشکلات جوانہ جتنی بھی ہوتی ہیں یہ کور کروا دیتے ہیں کوئی پوسٹنگ میں کوئی آپ کو اپنا انکوائریز میں کمی میں کس نے نئی میمبرشپ لینی ہو تو یہ تمام فیسیلیٹیز آپ کو ایک 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 چھات کے نیچے مجسر ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بلکل قریب ہی ہیں آپ کے شہر کے بلکل درمیان میں واقع ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ چیمبر آف کامرس انڈیسٹری اس کے بلکل سامن نہیں جو پلاز ہے تو اس کی ٹاپ کے اوپر ان کی تھرد فلور پر ان کا آفیس مجود ہے تو آپ وہاں پہ آئیے شباہ صاحب سے ملیے ان کی ٹیم سے ملاقات کیجئے اور اپنا مشکلات ان کو بتائیے اور اگر آپ نئی میمبرشپ بھی لینا چاہتے ہیں تو ابھی ان سے رابطہ کیجئے آپ کی پوری حیلپ اور رہنمائی فرمائیں گے امید ہے کہ آپ بات کو سمجھنگی ہوں گے بہت شکریہ